سواغت اور عبینندہ میری سب کامنا ہے میری اور سے سپر بھات آپ سبھی لوگوں کے لئے کئی سارے لوگوں کے سوال آئے تھے کہ گردیو انڈ کوس کی سوجن کے لئے کیا کریں اگر انڈ کوس میں سوجن ہو ہیڈرو شیل کی پرابلم ہو تو کیا کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ جو انڈ کوس میں ہیڈرو شیل میں جس کو فوتا کا بڑھنا بھی کہتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے کاران ہیں کھانا کھانے کے بعد میں جو بجن اٹھانے کا کام کرتے ہیں یا اچانک سے زیادہ بجن اٹھا لیتے ہیں یا پھر جو ہیوی ایکسرسائج کرتے ہیں بیٹھ لیپٹنگ کرتے ہیں بینہ سپورٹر کے اور پیٹھ بھرا ہوا ہوتا ہے جن کا ایک مکہ کاران یہ بھی ہے کہ چوٹ لگنے کے کاران جب لوگ کبھی کبھی سیکس کرتے سمیہ بھی عورت کی لات لگ جاتی ہے پیر لگ جاتا ہے گھٹنا لگ جاتا ہے آدمی کے انڈ کوش میں تو اس سے بھی اس کے درد اور سوجن ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ کبھی پرانی چوٹ ہوتی ہے تو وہ چوٹ اکھڑ جاتی ہے اور اس طرح سے یہ درد کے کئی سارے چھوٹے چھوٹے کاران ہیں اب کرنا کیا ہے یہ تو کاران ہو گیا ہے اب اس کے نیوارن کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کے لیے نیوارن کے لیے اپنے کھان پان کو دھیان میں رکھنا ہوگا جب آپ کو پتا چلے جب آپ کو پیڑا ہو کہ آپ کے انڈ کوش میں درد ہے سوجن ہے تو یا پانی اتر آیا ہے تو سب سے پہلے چیمپہ دار چیزوں کا گرہن کرنا آپ بند کر دیجئے آپ برف کی ٹھنڈی چیزیں برف کی فریز کی لینا بند کر دیجئے جیسے اور اگر برف کا سامان کچھ لینا ہی ہو تو وہ فریز سے نکلنے کے بعد جب وہ نورمل ہو جائے ٹمپریچر اس کا تاپ مان من ہے جب تک اس کی ٹھنڈا ختم نہ ہو جائے ایک نورمل ٹمپریچر پہ آ جائے تب ہی لینا چاہیے دوسری چیمپہ دار وادی جیسی چیزوں کو نہیں لینا ہے جیسے کی چاول ہے عربی ہے بھنڈی ہے جسے کی کفز اتپتی ہو ٹھیک ہے آپ اس کا پریوک کریں اور سیکس کرنے سے بچیں ایسی سمیمہ بجن اٹھانے سے بچیں سپورٹر پہن کے رہے لنگوٹ لگا کے رہے دوڑنے سے بچیں ہیوی بیٹ لفٹنگ سے بچیں تو یہ سب آپ کو کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اپائے اس کے بہت سرن ہیں سستے ہیں گھرے لو اپائے ہیں آپ چاہیں تو نوٹ کریں نوٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ جیسے کی سوٹ ہو گیا اور ایک بیگن لے لیجئے پچاس گرام بیگن کو کا پیسٹ بنا لو بیگن کا پیسٹ بنا لو اس میں چار گرام سوٹ کا پاورڈر ڈال دیجئے اور چار گرام پیسا ہوا جیرہ اور دو گرام کالے میرچ اور دو گرام سے لے کے چار گرام تک سیندھا نمک ان سب کو آپ توا پر گرم توا پر ایک چمس سرسوں کا تیل ڈال کے پھرائی کر لیجئے ہلکہ ہلکہ اس کو گرم کر لو اس پیسٹ کے لیے اور اس کو آپ صبح اور سام آپ اپنے انڈکوسوں پر اس کا لیپ لگائیے لیپ لگا کر کے آپ پٹی باندھ لیں یا تھیلی پہن لیجئے اور اوپر سے سپورٹر پہن جیادہ ہلے ڈولے نہ سریر تھوڑا ریسٹ کی ضرورت ہے بجن اٹھانے سے بچنا ہے اور آپ اس طرح سے اس کا لگتار اس کا لیپ کریں اس کے علاوہ ایک دوسرا اپچار یہ بھی ہے لیپ کرنے کے علاوہ اگر بیگن وغیرہ نہ ملے تو آپ انڈی کے پتے ہوتے ہیں جسے انڈوگا بھی کہتے ہیں رینڈی کے پتے ہوتے ہیں رینڈی ایک بریکش ہوتا ہے اس کے پتوں پہ آپ حلدی چونہ سونٹ کا پاوڈر آپ یہ چیزیں جو ہیں ان سب کا آپ پیسٹ بنا لیجئے پیسٹ بنانے کے بعد پھر تھوپ لیجئے اپنے اس پر لیپ کر لیجئے جیسے کہ تیل ابھی گرم کر کے یہ کرنا ہے تھیلی پہن کر کے تھیلی پہنا کے انڈ کو اس کو پھر سپورٹر پہن لیجئے اس کے علاوہ ایک پیپ ادارت ہے نوٹ کریے پانچ گرام ترپلا اور دو گرام سونٹ دو گرام سیندھا نمک اور رینڈی کی جڑ وہ بھی دس گرام سے جادہ نہ ہو اس چورن کو آپ کے لیے ڈیڑھ گلاس پانی میں آپ ڈال دو اور جب آن گلاس آدھا رہ جائے ڈیڑھ گلاس کا پانی کھولتے کھولتے تو اس پانی کے لیے آپ چھان کر کے پی لیجئے یہ صبح کو کھالی پیٹ لیٹن جانے سے پہلے اور رات تری میں سونے سے پہلے ایک گھنٹے پہلے ارتات کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ اس کو انتیم بھوجن کی روپ میں آپ اس اپچار کو لیجئے پھر دیکھئے آپ کے لیے نشت روپ سے اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر اس کھالے کو بہتر بنانا ہے اندرونی سوجن اس سے آت بھی بڑھنا بند ہو جائے گی بس پانچ گرام گائے کا موتر بھی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالتے ہیں پانچ اعمال اب جو لوگ دوسرے سمپردائے کے ہیں مانی اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں گو موتر سے پریج ہو سکتا ہے تو وہ اونٹنی کا موتر ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پہ اونٹ کی پیسہ پینا حرام نہیں جائج ہے تو اس کا وہ سیون کر سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں چلے گا تو آپ اپنی پیسہ صبح کے سمئے میں جو ہے اپنی پیسہ سو موتر شکستہ کے انتر گتاتا ہے وہ پانچ اعمال آپ لے لیجئے پہلی دھار نکل جائے بیچواری دھار کے آپ صبح کے لیے آپ لے لیجئے وہ ملا لیجئے اسی طرح آپ کو فائدہ ہو تو ضرور بتائیے گا پھر میں لوں گا نئے جان کرے کہ شاہ تو ہم شانتی ہیں